جب سے الیکشن کمپین ہوئی ہے میری کوشش تھی کہ میں آپ سے تھوڑا تھوڑا دور رہوں اس لئے آپ نے اتنی پہلے میڈیا کو اتنا قبر کیا گنجائش نہیں تھی میں نے سوچا چونکہ آج آخری رات ہے تو میں آپ سے بات کروں ہمارا جو مشن تھا پی ڈی ایم کا اور خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی کا اس انتخاب کے لڑنے کے لیے چیرمن صاحب نے جب میرے ساتھ بات کی تو مجھے خوشی ہوئی کہ پی ڈی ایم کا جو مطالبہ تھا وہ تھا کونسٹوٹوشنل رائٹس کے لیے ہیومن رائٹس کے لیے ویمن رائٹس کے لیے اور اکنومک رائٹس کے لیے سوپرمیسی آف دا پارلیمنٹ کے لیے اور ٹریک آٹمی آف پاور کے لیے تو میں نے یہ ہما فرض سمجھتے ہوئے میں نے اس انتخاب میں حصہ لیا ہے اب میرا مقصد یہ تھا کہ جب پارلیمنٹ میں آپ آئیں گے تو پارلیمنٹ کی سوپرمیسی ہوگی تو الحمدللہ جب پہلی مرتبہ آرڈیننس کے ذریعے کونسٹوٹوشن کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی تو جوڈیشری نے جو ہمارا موقف تھا کمبائنڈ آپوزیشن کا اس کے حق میں فیصلہ کر کے میں سمجھتا ہوں یہ پہلا توفہ ہم نے آپ کو اس ملک کو اس پارلیمنٹ کو دیا ہے کہ جو پارلیمنٹ کی پاورز ہیں وہ پارلیمنٹ کی ہیں پھر انٹرپریٹیشن ہر وزیر نے اپنے اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دی اس کا مطلب ہے تھم امپریشن ہوگا اس کا مطلب ہے یہ ہوگا اس کا مطلب ہے کیمرے لگے ہوں گے تو میں نے یہ آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں الیکشن آف ڈی پرائم منسٹر ووٹ آف کانفیڈنس ووٹ آف نو کانفیڈنس اینڈ فیننس بل اس کے علاوہ تمام جو الیکشنز ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوتے ہیں اب سیکرٹ بیلٹ کو ختم کرنا ہے بیٹھیں ہمارے ساتھ بات کریں ہم ترپشن کے خلاف ہیں ہم ہاؤس ٹریڈنگ کے خلاف ہیں مگر کانسٹیٹوشن کو امنڈ کرنا پڑے گا میں نے اپنے دور میں ایک سو چار امنڈمنٹس لایا تھا اور کنسنسز کے ساتھ لایا تھا فور ہنڈرڈ ان فورٹی سکس میمبرز ان نن اپوسٹ کسی نے اپوسٹ نہیں کیا تھا تو کیا یہ اب ہماری وجہ سے آج ایم این ایز کو بھی مل رہے ہیں سینیٹرز کو بھی مل رہے ہیں ایم پی ایز کو بھی مل رہے ہیں یہی ہم چاہتے تھے کہ یہ سوپرمیسی آف پارلیمنٹ ہونی چاہیے جو کسی کو ہاتھ نہیں ملاتے تھے آج سب کو سلام بھی کر رہے ہیں مل بھی رہے ہیں پچاس پچاس کروڑ کے فنڈز بھی دے رہے ہیں اور ان کو ان کے کام بھی کر رہے ہیں اور اسیملی میں بھی آ رہے ہیں جن کو کبھی ایک منٹ آج میں آپ سے یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں ہمیں فتح ہوئی ہے کہ جو قوز کے لیے ہم آئے تھے وہ قوز ہمارا مکمل ہونے کو ہے آپ تو آج میں نے دیکھا بھونے سے قسم کے الیگیشنز نہ نہ ان کو پتا ہے کون ہے نہ یہ پتا ہے وہ کہہ کہہ رہا ہے اور ساری میڈیا میں وہ چلا رہے تھے اور یہ بتائیں کہ اس وقت جو کمپین چل رہی ہے ان کو خوف کس چیز کا ہے اپنے میمبر سے کیوں ڈر رہے ہیں ہمارے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارے اتحاد کے لوگ ہیں ہم تو ان کا کوئی یہ نہیں ان پر شک کر رہے ہیں مگر وہ اپنے لوگوں پر شک کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے میمبر جو آپ کے بیٹے کو ملیں کیوں ملیں تو آپ اگر ان کو کرنا تھا تو آپ اپنے میمبر کو سنبھالیں ہمیں ہماری بات نہ کریں ہمارا رائٹ ہے ووٹ مانگنا میں نے تو عمران خان صاحب کو بھی لیٹر لکھا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں نہ دینا ان کا کام ہے کیونکہ میری نیشنل سیمبلی ہے اس سے ہٹ کے میں کس سے ووٹ مانگوں تو اس لیے میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اور دوسرا جو اینڈ میں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو کامیابی ہوگی وہ ڈیموکریٹک فورسز کی ہوگی اور عمام کی ہوگی کیونکہ ہم عمام کی ترجمانی کر رہے ہیں اس لیے ہمیں خوشی ہے اور ہم نے کسی چیز کا اندازہ نہیں لگایا ہم نے یہ سٹرگل کر رہے ہیں آپ کے لیے عمام کے لیے ان کے حقوق کے لیے اور مہنگئی کے خلاف اور ان چیزوں کے سب سے پہلے میں آپ سب کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں پاکستان کے عوام کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جیت چکا ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اپنا جدو جہد میں آج سے ہی کامیاب ہے جو بھی کل ہوگا وہ بونس ہوگا ہمارا مقصد کیا تھا ہمارا مقصد جمہوریت کا بحال کرنے کا تھا ہمارا مقصد پارلمان کا بلدستی کو بحال کرنے کا تھا ہمارا مقصد ووٹ کو اور ممبران پارلمان اسیمبلی کو نہ صرف عزت تلوانا اپنے عوام کے مسائل حکومت تک پہنچانا اور جہاں تک تین سال سے یہ حکومت کسی کا مسائل نہیں حل کر رہا ہے نہ عوام کا مسائل حل کر رہا ہے نہ مہنگائی کا مسائل حل کر رہا ہے نہ بے روزگاری کا مسائل حل کر رہا ہے نہ غربت کا مسائل حل کر رہا ہے وہ اپوزیشن کے تو مسائل حل ہی نہیں کر رہے ہیں مگر وہ اپنے ہی ممبر کے مسائل بھی نہیں حل کر رہے تھے وہ اپنے اتحادی کے مسائل بھی حل نہیں کر رہے تھے اور اب آپ کی محنت کی وجہ سے آپ کی جدو جاہد کی وجہ سے پہلی بار عمران کی حکومت میں پہلی بار اس سیلیکٹیڈ قدپتلی حکومت میں وہ پریشان ہے جب سے ہم یہ الیکشن کیمپین لڑ رہی ہیں تب سے لے کے آج تک ابھی تک پریشان ہے کہ ان کے حکومت جا رہی ہے یہ پریشانی ان کو دلوانا تو اپوزیشن کا کام ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم حکومت میں تھے تو اپوزیشن ہمیں یہ پریشانی دلواتا تھا اور اب ہم اس بات میں بھی کامیاب ہو چکے ہیں کہ حکومت پریشان ہے اپنے میمبرز کے بارے میں پریشان ہے اور ہر قسم کا کٹار کشی اور ہتیار کو استعمال کرنے کے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ہی میمبران کو کابو کرے اپنے ہی میمبران جو پاکستان طریقہ انصاف کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے ہیں ان کو کس طریقے سے کابو کریں گے ان کے اتحابی کی جو میمبران ہیں ان کو کیسے کابو کریں گے اور ان کا محنت اس وقت تک ناکام رہی ہے اب الیکشن کیمپین بھی ختم ہو چکا ہے اب ہم تو ووٹس بھی آج سے لے کے نہیں مانگ رہے ہیں ہم اپنا پاکستان ڈیموکرائٹک موومنٹ کے جو پارلمان ہیں میمبران پارلمان ہیں ان کے ساتھ ہم کھانا کھا رہی ہیں آج رات ہم جلدی سویں گے کل ہم صبح جلدی اٹھ کے اپنے ووٹ ڈالیں گے اور پاکستان ڈیموکرائٹک موومنٹ کا یہ جدو جہد ہے اس کو ایک نیا مرحلہ میں لے کے جائیں گے جہاں تک یہ جو آپ نے بات کیا جو آپ نے ذکر کیا کسی ویڈیو کا اس میں صاف بات کرنا چاہتا ہوں میں زور سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس الیکشن جمہوریت کے نام پہ لڑ رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اس الیکشن اس انتخابات اس سینٹ انتخابات کو ہم ہم ہمارا سیاست سے اور اپنے تعلقات سے لڑ رہے ہیں اور یہ جو غلط امپریشن ڈالنے کے کوشش کی جا رہی ہے کہ پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے یہ اپوزیشن کا کیدارکشی ہو رہا ہے اگر کئی پیسہ استعمال ہو رہا ہے تو وہ حکومت استعمال کر رہا ہے ریاست استعمال کر رہا ہے پاکستان کے عوام کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے ریاست کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے ان کا ممبران اسیمبلی پاکستان تحریک انصاف کے ممبران اسیمبلی ریکارڈ پہ ہے ان کے ویڈیوز موجود ہیں وہ آپ کے ٹیلیویجن چینل سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ہمیں اپنے پارلمانی میٹین میں کہا ہے کہ پچاس کروڑ روپیہ ہر ایم این اے کو دیا جائے گا ریاست کا پیسہ برائب کے طور پر امران خان استعمال کر رہا ہے امران خان اپنے ہی میمبرز کو برائب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اتحادیوں کے بار کوشش کر رہے ہیں ہمارا کوشش کیا ہے کہ ہم ہر ایک میمبر کو زور دے کے وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں اور الحمدللہ شکر الحمدللہ ہمارا اس محنت پہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں اور امران کا کرپ کوشش ناکام ہو رہا ہے جب اس الزام سپریم کورٹ میں اٹھا کہ امران خان کرپشن کر رہا ہے ریاست کا پیسہ استعمال کر رہا ہے میمبران اسیملی کو خریدنے کیلئے تو کیا ہوا امران کو تو اس کورٹ سے سزا نہیں ملا اس جج کو سزا دیا گیا کہ آپ میں حمد کیسے تھا کہ آپ ہمارا کتپٹلی کے سوال پوچھے تو آپ جان لے پاکستان کے عوام جان چکے ہیں کہ یہ جو بھی کتپٹلی تماشا آج کل تیریز پہ چل رہے ہیں اصل میں یہ اس حکومت کا بخلات ہے یہ اس حکومت کا گبرات ہے وہ اس پوائنٹ بھی اتر چکے ہیں کہ جو سندھ میں میمبران پارلمان اسیملی جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں جو خل کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ضمیر ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان نالائے کینڈیڈیڈز کو ووٹ دے یہ سندھ دشمن کینڈیڈیڈز کو ووٹ نہیں دیں گے جب وہ کہتے ہیں کہ ان کے ضمیر نہیں اجازت دیتا کہ کسی تھک ادار کو ٹیکنوکریٹ بنا دیا گیا تو ہم اس تھیک ادار کو ووٹ دیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے صوبہ کے مفاد پہ ووٹ دیں گے وہ آج اسیملی پہنچتے ہیں تو پورے کے پورے پی ٹی آئی کے میمبران ان پہ حملہ کرتے ہیں ان کو مارتے ہیں ان کو پیٹتے ہیں یہ ان کا فیشس آمرانہ ٹیکٹکس ہے مگر یہ ہارنے والے کے ٹیکٹکس ہے یہ ان کے ٹیکٹکس ہے جو جانتے ہیں کہ وہ ہار رہے ہیں پھر وہ ہر قسم کے ہدھگنڈے استعمال کرنے کو تیار ہوتے ہیں مگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان ڈیمکراتک کی تیاری مکمل ہے ہم ہر صورتحال میں کل کے لیے تیار ہے اور انشاءاللہ تعالی کل ہم آپ سب کو خوش خبری دیں گے یہ ہی سمجھتے ہیں دو چیزیں جہاں تک یہ ویڈیو کی بات ہے یہ تو ایک لیٹس کوشش ہے نا وہ تو مسلسس اس کوشش میں لگا ہوئے ہیں کہ اپنے ہی میمبرز کو کیسے گبرائے کیسے ڈرائے کیسے بکھلائے کہ آپ سیکریٹ ووٹ نہیں ہوگا ہم ٹریس کریں گے مار پیٹنے پہ پہنچ جاتے ہیں اور جو یہ امپریشن آپ سب میڈیا کی دوست جو حقائق کی بنیاد پہ رپورٹ کر رہے تھے کہ یہ پہلی بار کی تاریخ میں اسلامباد کی حکومت پریشان ہے ایک سینیت سیٹ کی بچہ سے اب ان کے امیدوار کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے اور تاریخ بنائیں گے کونسا تاریخ بنائیں گے تو نے تو جیتنا تھا تیرا تو سپوزیڈلی آپ کا تو مجردی تھا آپ کو آنکھیں بند کر کے یہ الیکشن لننا چاہئے تھا آپ کا پسینہ کیوں نکل رہا ہے خان آپ اس ہنکنڈے کے کیوں پوائنٹ شکے ہیں کیا آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ میدان میں آ جاتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی بھاگنے کا جگہ نہیں ہے اور جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے نیوٹریلیٹی کا جو سوال ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم ہر سیچویشن کے تیار تھے ہم ہر ہر سیچویشن کے لیے تیار ہیں جیسے ہم یا سیچویشن کے لیے بھی تیار تھے جیسے ہم اوپن بیلٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے ہم دھن کا بھی مقابلہ کرنا جانتے ہیں اور ہم ہر صورتحال کا مقابلہ کر سکتے ہیں اب آپ اتنا دیر نہیں رہا ہے کل کی ہی بات ہے کل تک آپ انتظار کریں ان کا تماشا ان کا بکواز ان کا بھونکنا نہ سنیں انشاءاللہ جیت جمہوری طاقتوں کی ہوگی انشاءاللہ ہار اس قط پٹلی حکومت کی ہوگی آپ کو پتا ہے کہ میرے مہمان انتظار کر رہی ہیں سر ایک سوال کا جواب ہے ایک سوال کا جواب ایک وقت بھی نہیں دے سکتا ہوں میں ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا ہے ہم اس الیکشن جمہوری طریقے سے سیاست اور تعلقات پر لڑ رہے ہیں یہ لوگ گنڈا پر لڑنا چاہتے ہیں ہار ان کی ہوگی یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا